پاکستان کی سیاست کے حوالے سے سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں پاکستان کے ایک بڑے چینل سما نیوز کے مطابق پاکستان میں آڈیو ویڈیوز لیک ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے عراقین صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے کو تیار ہیں سما نیوز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چھینہ گروپ کے نون لیگ سے دائریکٹ رابطے ہو چکے ہیں تین ارکان کے علاوہ باقی تمام لوگ نون لیگ میں شمولیت کے لیے حامی بھر چکے ہیں جنوبی اور وسطی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک درجن سے زائد عراقین اسمبلی مسلم لیگ نون کے ساتھ گیو اور ٹیک کی صورتحال میں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑے گے اور مزید بتایا گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی چھینہ گروپ کو چھوڑ کر باقی تمام کو نون لیگ میں لینے کے لیے یعنی کہ صرف چھینہ گروپ کے تین لوگوں کو چھوڑ کر باقی تمام لوگوں کو گروپ میں لینے کے لیے رضا مند ہو چکی ہے پاکستان کا سب سے بڑا ویب چینل اردو پوائنٹ جس کا سکرین شاٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی اس خبر کو اسی طرح بریک کر رہا ہے کہ تین کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے لیے ایکسپٹ کر لیا ہے اور نون لیگ نے ان کو لینے پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے آپ کو ایک بار پھر بتاتا ہوں کہ سما نیوز کے مطابق پاکستان میں آڈیو ویڈیو لیگ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے عراقین صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے کو تیار ہیں سما نیوز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چھینہ گروپ کے نون لیگ سے ڈائریکٹ رابطے ہو چکے ہیں تین عراقین کے علاوہ باقی تمام لوگ نون لیگ میں شمولیت کی حامی بھر چکے ہیں جنوبی اور وسطی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک درجن سے زائد عراقین اسمبلی مسلم لیگ نون کے ساتھ گفت اینڈ ٹیک کی صورتحال میں مسلم لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے اور مزید بتایا گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی چھینہ گروپ کے تین افراد کو چھوڑ کر باقی تمام کو نون لیگ میں لینے کے لیے رضا مندی ظاہر کر چکی ہے پاکستان کا سب سے بڑا ویب چینل اردو پوائنٹ جس کا سکرین شاٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی اس خبر کو اسی طرح بریک کر رہا ہے کہ تین کے علاوہ باقی تمام لوگ نون لیگ میں جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور نون لیگ نے رضا مندی ظاہر کر دی ہے اس وقت پاکستان کے میڈیا کے اوپر عمران خان کی جو موجودہ پوزیشن ہے اس کے حوالے سے سب سے بڑی خبر سامنے چل رہی ہے سما نیوز نے خبر دی ہے جس کے مطابق پاکستان میں آڈیو اور ویڈیو لیگ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے عراقینیں صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے پر تیار ہیں سما نیوز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چینہ گروف کے نون لیگ سے ڈائریکٹ رابطے ہو چکے ہیں تین عراقین کے علاوہ باقی تمام لوگ نون لیگ میں شمولیت کی حامی بھر چکے ہیں جنوبی اور وستی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک درجن سے زائد عراقین اسمبلی مسلم لیگ نون کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کی صورتحال میں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے اور مزید یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی چینہ گروپ کے تین لوگوں کو چھوڑ کر باقی تمام لوگوں کو نون لیگ میں لینے کے لیے رضا مند ہو چکی ہے رضا مندی ظاہر کر چکی ہے پاکستان کا سب سے بڑا ویب چینل اردو پوائنٹ جس کا سکرین شاٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی اس خبر کو اسی طرح بریک کر رہا ہے کہ تین کے علاوہ باقی تمام لوگ نون لیگ میں جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور نون لیگ نے رضا مندی ظاہر کر دی ہے